ساٹھ کی دہائی میں صدر ایوب خان ملکہ برطانیہ اور ان کے شوہر کو پاکستان دورے کے دوران برن ہال سکول ایپٹ آباد لے گئے ملکہ تو ایوب خان کے ساتھ بچوں سے ہاتھ ملاتی آگے بڑھ گئیں ان کے شوہر بچوں سے باتیں کرنے لگے بچوں سے پوچھا کہ بڑے ہو کر کیا بننا پسند کرو گے تو کسی بچے نے کہا ڈاکٹر کسی نے کہا انجنئر کسی نے کہا آرمی آفیسر کسی نے کہا پائلٹ اور اسی طرح کے جوابات تھے وہ کچھ خاموش ہو گئے پھر لنچ پر ایوب خان سے کہا کہ آپ کو اپنے ملک کے مستقبل کا کچھ سوچنا چاہیے میں نے بیس بچوں سے بات کی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اسے ٹیچر بننا ہے اور یہ رجحان کچھ مناسب نہیں ایوب خان صرف مسکرہ دیئے کچھ جواب نہ دے سکے میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو مجھے استاد کی اہمیت اور حظمت پر ایک اور واقعہ یاد آ گیا جو ذریعی یونیورسٹی فیصلہ باد میں میرے ایک سیمینار میں اس وقت کے ڈین ایگری کلچر محترم ڈاکٹر رانا اشفاق صاحب نے سنایا تھا ان کے بقول ایک دفعہ وہ ایک تعلیمی دورے پر امریکہ گئے اور وہاں کی ایک یونیورسٹی میں قیام کیا ایک دن انہیں یونیورسٹی کی ایک تقریب میں شرکت کا موقع ملا اس تقریب میں یونیورسٹی کے ایک نئے بلوگ کا افتتاہ اسی ریاست کے گورنر نے کرنا تھا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ تقریب میں وقت مقررہ پر میں نے پاس بیٹھے امریکی دوست سے پوچھا کہ تقریب شروع کیوں نہیں ہو رہی کیا گورنر صاحب کا انتظار کیا جا رہا ہے تو اس امریکی نے چونک کر مجھے دیکھا اور بولا اور ایک صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا گورنر تو آیا بیٹھا تھا لیکن اس فیکلٹی کی ہیڈ ایک خاتون پروفیسر کا سب انتظار کر رہے تھے یعنی اس کلچر میں کسی حکومتی اہددار یا سیاست دان کی اتنی عزت نہیں جتنی ایک پروفیسر کی ہے اور وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا جو ہمارے اہد کے درویش اشفاق احمد نے سنایا تھا کہ ایک یورپی ملک میں میرا چالان ہو گیا میں عدالت میں گیا اور جھج کو پتا چلا کہ میں ایک ٹیچر ہوں تو وہ فوراں کھڑا ہو گیا اور میرے بیٹھنے کے لیے ایک کرسی پیش کی گئی یہ ہے ایک استاد کے بارے میں زندہ قوموں کا طرز عمل آج اگر اہل مغرب ہم سے اس قدر آگے نکل گئے ہیں کہ ستاروں پر کمندے ڈال رہے ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ علم تحقیق اور استاد کا مقام اور اہمیت جانتے اور پہچانتے ہیں اگر پبلک ٹرانسپورٹ میں کوئی سیٹ خالی نہ ہو تو پھر بھی لوگ خود کھڑے ہو کر قوم کے استاد کے لیے سیٹ خالی کر دیتے ہیں وہاں عدالت میں استاد کی گواہی کو پادری کی گواہی سے زیادہ مستند سمجھا جاتا ہے اور ہم نے اس پیشے کو جو عزت دی ہے وہ کسی سے ڈھکی چپی نہیں جیسے جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ بیتابیاں سمیٹ کر سارے جہان کی جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا اسی طرح جب ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجنئر، آرمی آفیسر اور بزنس مین نہ بنا سکیں تو پھر اسے کہتے ہیں کہ چل اب پھر استاد ہی بن جا کسی کو پروفیسر بھی ایسے کہتے ہیں جیسے اس کی تضحیق کرنی ہو یا ایسے جیسے اس کا ذہنی توازن درست نہ ہو جیسے ذہنی طور پر وہ کھسکا ہوا ہو تو پھر کیسے ہم دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں یہی حال ہم نے دین کی تعلیم اور علماء کے ساتھ کیا ہے قرآن حفظ ہم اس بچے کو کراتے ہیں جو سب سے کند ذہن ہو تو پھر ہمارے دین کا حال بھی یہی ہونا تھا جو ہو رہا ذرا غور کریں تو آپ کو معلوم ہو کہ آج تہذیب و تمدن کی یہ جو اتنی بڑی امارت کھڑی ہے اس کے پیچھے اسی شفیق کو محترم ہستی کا ہاتھ ہے جسے اطالیک یا استاد کہتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جن کی گردن ہمہ وقت اکڑی رہتی تھی اپنے اس آدھا کے سامنے ہمیشہ سر جھکا دیا کرتے تھے یونانی سکندر اعظم جس نے آدھی سے زیادہ دنیا اپنی تلوار کی دھار پر فتح کی ارستو جیسے معلم کا شگرد تھا مجلس یونان ہو یا ایوانِ قیسر و قسرہ خلافتِ بنو عباس ہو یا محمود غزنوی کا دربار اندلس کا الہمرہ ہو یا ہندوستان کا کوئی شہنشاہ استاد کی تانظیم و تقریم کی ہی بدولت معاشروں اور سلطنتوں نے ترقی کی اور اروج پایا الغرس استاد کا مقام اور عظمت ہر شہ سے بلند ہے اور اس کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے بھی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مولم بنا کر بھیجا گیا ہے اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے تاجر کا خطاب پسند نہ کیا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجاز کے ایک کامیاب تاجر بھی تھے آپ ایک بہترین سپاہ سالار بھی تھے اور ایک زبردست سٹیٹس مین اور حکمران بھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولم یعنی استاد بننا اور کہلانا پسند فرمایا استاد کی عظمت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے خدا ہمیں دین و دنیا کی صحیح سمجھ پوجتا فرمائے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی تمام لیٹرس اپ ڈیٹس آپ تک بروقت پہنچ سکیں بہت شکریہ